دوستو میں ہوں منور حسین ملغانی اور آپ دیکھ رہے یوٹیوب چینل تھری جے آر ٹی وی دوستو آج ہم بلیدی بلوچ کا ذکر کریں گے بلیدی بلوچ غالباً بلیدہ کے نام سے جو مکران میں واقعہ ہے مشہور ہوئے بلوچوں کے قدیم افثانوں کے حوالے سے قبیلے کا نام میر جلال خان کے ایک بیٹے بولوں سے اخذ شزا تصور کیا جاتا ہے بلیدی کا بانی ہوا بلوچ قبیل کا جو شجرہ انگریز بیان کرتے ہیں اس میں میر جلال خان کے ساتھ بیٹے بیان کیے جاتے ہیں علی، بلو، رند، غوت، جتوئی، کورائی اور لشار بلو کو بلیدی کا مورس عالی بیان کیا جاتا ہے بلیدی بلوچستان کے علاوہ سندھ میں بھی باکسرت آباد ہے بلیدیوں نے کافی عرصہ تک مختلف علاقوں پر حکومت کی مکران میں بلیدی مددوں تک انگریزوں سے برسرے پیکار رہے یہ بہادر اور جری ہیں رند والا شار جنگ میں بلیدیوں نے میر چاکر خان رند کا ساتھ دیا ایک دن جب میر چاکر خان اور میر گوہرام خان لشاری دو بدو لڑ رہے تھے تو لشاریوں نے میر چاکر کا محاصرہ کر لیا قریب تھا کہ میر چاکر گرفتار ہو جاتا مگر سردار حیبت خان بلیدی کی بروقت امداز سے میر چاکر رند سلامتی سے واپس اپنے کیم پا گیا میر چاکر خان رند نے اس صلاح میں سردار حیبت خان بلیدی کو بالا ناری کی جگیر اتا کی جس کی حدیں تلی بارکھان اور بکٹک پہاڑوں تک ملتی تھی یہ ریاست خاصی سرسبز و شاہتاب تھی اس کے ساتھ میر چاکر نے سردار حیبت خان بلیدی کو میر آلی کا خطاب بھی دیا بلیدیوں کی صلاح تین امان ابو سعید محمدی سے رشتہ داریاں بھی تھی اثار قدیمہ کے مہروں نے مکران کے ایک مقام سمی سے جو قطب برامت کیے ان میں شیخ عمر اور ماہو کے نام کنندہ ملے انہی قطبوں میں شیخ زیری کا بھی ذکر ہے جن کی قبر گوادر میں ہے کرنل راز کے مطابق ان قطبوں پر سن سترہ سو چونتیس درج ہے بلیدیوں کے اولین رہنما امیر ابو سعید تھے جو امان سے مکران آئے انہوں نے بلیدہ نام کی ریاست قیم کی بلیدہ مکران میں کیج کے شمال کی طرف دو پہاڑوں زاموران اور کیج بند کے درمیان سر سبز اور گل ریز وادی ہے جس کے بیچوں بیچ دشت ندی گزرتی ہے یہاں کی کھجوریں اپنی مثال آپ ہیں بلیدیوں کے نو بادشاہ گزرے ہیں شاہ ابو سعید شکر اللہ شیخ قاسم شیخ زہری شیخ حسین شیخ احمد شیخ عبداللہ اور شیخ قاسم ثانی شیخ قاسم ثانی بلیدیوں کے آخری حکمران تھے اور شیخ بلہ بلیدی گوادر کے امیر تھے کہ اٹھارویں صدی یعنی سن سترہ سو چالیس میں گچکی کے بلوچوں نے بلیدیوں کو شکاست دے کر مکران پر قبضہ کر لیا کیونکہ شیخ بلہ بلیدی ذکریوں کے خیلاف تھے اس لئے مکران کے ذکریوں نے بلیدیوں کی بجائے ملک دینار خان گچکی کو اپنا سردار تسلیم کر لیا اس طرح ایک خون ریز لڑائی میں شیخ بلہ بلیدی اس لڑائی میں مارا گیا اور مکران پر گچکیوں کا قبضہ ہو گیا سان سترہ سو انتالیس میں شیخ قاسم ثانی بلیدی نے ایران کے بادشاہ نادر شاہ کا چار سے امداد مانگی تاکہ وہ گچکیوں سے اپنے چچا شیخ بلہ بلیدی کے قتل کا بدلہ لے سکے مگر نادر شاہ کی امداد آنے سے پہلے گچکی کافی طاقت حاصل کر چکے تھے گچکیوں نے شیخ قاسم بلیدی کو گرفتار کر کے گوادر میں نظر بند کر دیا اور اس کے خاندان کو وہاں سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا کچھ بلیدی ہجرت کر کے گھے اور کچھ ایرانی مکران کے بلیدی قصر کند چلے گئے جیسے کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں بلیدیوں کی شاہ مسکت سے رشتہ داریاں تھی بلیدی حکمران خاندان کی ایک بالوچ خاتون بی بی مریم کو بیسویں صدی تک برابر وظیفہ ملتا رہا سن انیس سو تئیس میں امان اور اس کے پایا تخت مسکت میں بیس ہزار بلوچ آباد تھے اور اس وقت بلوچ آبادی لاکھوں میں ہے بلیدیوں کی گچکیوں کے علاوہ گورگیج سے بھی شدید جنگ ہوئی اس کا سبب یہ تھا ایک دولت مند بلیدی نے مرتے وقت اپنی بیوی سمی کو وسیعت کی میرے مرنے کے بعد تم میرے جگری دوست دودہ خان گورگیج کی ہمسایہ بن کر رہنا میرا یہ دوست تمہاری تمہارے مال اور اولاد کی حفاظت کرے گا اور اگر تم اپنے خاندان میں گئی تو ورسہ تمام مال اور دولت پر قبضہ کر لیں گے اور تم داربذار ہو جاؤ گی سمی خاتون اپنے معروم شوہر کی وسیعت مطابق دودہ خان گورگیج کی پناہ میں رہنے لگی بلیدیوں کو سمی خاتون بلیدی کا شوہر کی وفات کے بعد غیر قبیلہ میں رہنا پسند نہ آیا دودہ خان گورگیج جو شرافت اور سخاوت میں مشہور تھا اس نے سمی خاتون سے کہا آپ اپنے خاندان میں چلی جائیں سمی خاتون نے بتایا میرے مرہوم شوہر نے مجھے وسیعت کی تھی تم یہ جگہ نہ چھوڑنا یہاں تم اور تمہارا مال محفوظ رہے گا بلیدیوں نے حملہ کر کے سمی کا مال اور مویشی لوٹ لیے اس واقعہ سے گورگیج اور بلیدیوں میں جنگ چھڑ گئی گورگیج کام نفری میں تھے دودہ خان گورگیج اس لڑائی میں مارا گیا بلیدیوں کی اس حرکت سے دیگر بلوچ قبیل بھی میدان میں بلیدیوں کے خلاف جنگ میں کوت پڑے جسے بلیدیوں کو اپنی آبائی جاگیروں بارخان تلی اور بالا ناری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ دھونے پڑے بلیدیوں کی یہ جاگیریں ضائع ہو جانے پر ان کو شدید خفت ہوئی وہ اپنے وقار کی بہالی کے لیے برابر کوشہ رہے جس کے نتیجے میں وہ میدانی علاقوں کی طرح بھڑ گئے اور جھل اور اپر سندھ کے علاقوں پر قابض ہو گئے اور اپنی ریاست قیم کی جو سن اٹھارہ سو ستاون تک قیم رہی سندھی اس کو ریاست بردی پکارتے تھے اٹھارہ سو اٹھتیس میں کابل کی پہلی جنگ شروع ہوئی تو بریٹش آرمی فوجوں کو کچھی سے گزرنا پڑا کچھی کے بلوچوں نے مضافت کی اور شدید جھڑ پہ شروع ہو گئی بکٹی مری ڈومکی اور بلائدیوں نے انگریزی فوجوں پر حملے شروع کر دئیے بعض وقت وہ اسلح اور صندوق چھین کر لے جاتے جن میں وائس رائے ہند اور کمانڈر انچیف کی ڈاک ہوتی تھی بلوچوں نے راستے کے تمام کونوں پر قبضہ کر لیا انگریز فوج کے سپاہی پیاس سے مرنے لگے بلوچوں نے انگریزوں کے ناک میں دم کر دیا سن اٹھارہ سو بیالیس میں انگریزوں نے سندھ کے بلوچ قبائل کو جو لارکانہ سے کچھی تک آباد تھے ان کو جرائم پیشہ قرار دے دیا آٹھ لاکھ بلوچوں کو ترہ ترہ سے تنگ کیا جانے لگا چنانچہ جب شیر محمد خان تالپور کی فوجوں کو انگریزی فوجوں سے سندھ میں شکست ہوئی تو شیر محمد تالپور سرحدی بلوچوں کے پاس چلے آئے سرحد کے تمام بلوچوں نے انگریزوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا تو سرچ چارلیس نیپیر شمالی سندھ میں علج کر رہے گئے بگٹی بلوچوں کا صدر مقام جھل اور شیر گھڑ تھا شمالی سندھ تک جتوئی بلوچوں کے ریاستت جتے کو تھی خانگھڑ مجودہ جیک بابال خوانین کلات کا شہر تھا بلائدی قبیلے کے سردار میر علی شیر خان اور شیر محمد خان بلائدی تھے جو ہمیشہ انگریزوں سے لڑتے رہے سن اٹھارہ سو پنتالیس میں انگریزوں سے ایک لڑائی میں میر علی شیر خان بلائدی لڑتے ہوئے شہید ہو گئے سرچارلیس نیپیر اور دوسرے انگریز افسران نے فیصلہ کیا ان کی ضبط شدہ جاگیریں ان کو واپس کر دی جائیں لہٰذا ڈومکیوں کو رندواہی جکھرانیوں کو جانی دیرا اور مندرانیوں کو نواز دکی جاگیریں واپس کی گئی اسی طرح بلائدیوں اور جتوئیوں کی جاگیریں بھی بحال کی گئی لیکن سن اٹھارہ سو ستاون میں ہندوستانی فوجوں نے انگریزوں سے بغاوت کی تو اس میں بلوچ قبائل بھی آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف اٹھ کڑے ہوئے جس کا نتیجہ یہ ہوا باغی فوجوں کو گولی سے اڑا دیا گیا اور باقی قبائل کو سخت ترین سزائیں دی گئی چنانچہ کلاہت کے گنگا رام کی شائع پر کافی بلوچوں کو بھی تختہ ماشک بنایا گیا اور جتوئیوں کی ریاست جتوئیوں اور بلائدیوں کی جاگیریں بھی زبط کر لی گئی اس دور میں سندھ میں جتوئی اور بلائدیوں کے پاس کافی وسیع جاگیریں تھیں بلائدی اکثریت میں سبی کے علاقہ اور اسی طرح کچ گندھاوہ ڈوم کی اور کھیری میں آباد ہے بلائدیوں کا ایک حصہ مشرقی مکران میں بھی آباد ہے جہاں یہ اٹھارویں صدی تک اس علاقہ پر حکمرانی کرتے تھے کچھی میں بلائدیوں کے درجہ زیل پاڑے یا شاخے ہیں گولہ جانوزئی کوہورکائی کوٹاچی لولانی پتافی اور رانتے سبی کے بلائدیوں کی درجہ زیل شاخے یا پاڑے ہیں گولہ جفوزئی کوہورکھانی کوٹاچی لولائی پتافی ریتی بکھری دوستو ہمارے یوٹیوب چینل تھری جے آر ٹی وی کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کریں فیس بک پر دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ہم اس طرح ہر بلوچ قبیلہ کی ہسٹری اپلوڈ کرتے رہتے ہیں منور حسین ملغانی کو اگلی ویڈیو تک اجازت خدا حافظ